لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عراق پر تسلط کے بعد عبد الملک کی اگلی منزل حجاز تھی چنانچہ دیر جا سلیق کی جنگ کے بعد 71 حجری میں اس نے عبداللہ بن زبیر سے چھڑ چھڑک آغاز کر دیا پراہ راس مکہ معظمہ پر فوج کشی کرنے میں اجلت کرنا اس نے مناسب نہ سمجھا البتہ عروہ بن عنیف کو چھ ہزار سپائیوں پر مشتمل ایک فوج دے کر اس نے مدینے کی طرف روانہ کی اور اسے ہدایت کی کہ جب تک اہل مدینہ تم پر خود حملہ نہ کریں تم مدینے میں داخل نہ ہونا اور میرے دوسرے حکم کا انتظار کرنا ان دنوں عبداللہ بن زبیر کی طرف سے حرس بن حاطب مدینے کے عامل تھے وہ جنگجو آدمی نہیں تھے عروہ کے آنے کی خبر سن کر مدینے سے نکل گئے عروہ ایک ماہ تک مدینے کے باہر ٹھہرا اور پھر عبدالملک ابن مروان کے حکم ملنے پر دمشق واپس آ گیا اس کی جانے کے بعد حرس بھی مدینے واپس آ گئے دوسری طرف عبدالملک نے عبدالملک بن حرس بن حکم کو چار ہزار فوج کے ساتھ خیبر کی تسخیر کے لیے بھیجا اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف سے سلیمان بن خالد حکم تھے عبدالملک بن حرس نے وادی القرآن میں پڑاؤ ڈال دیا اور وہاں سے ابن قمقام کو خیبر پر حملے کے لیے روانہ کیا ابن قمقام نے سلیمان بن خالد پر شبخون مارا اور اسے قتل کر کے خیبر پر قبضہ کر لیا عبداللہ بن زبیر کو مدینے اور خیبر کے حالات معلوم ہوئے تو انہوں نے حرس بن حاتب کو مدینے کی حکومت سے معذول کر دیا اور جابر بن اسود زبیری کو مدینے کا عامل مقرر کر دیا جابر نے مدینہ پہنچ کر ابو بکر بن قیس کو فوج کا ایک مضبوط دستہ دے کر خیبر روانہ کیا ابو بکر نے خیبر پہنچ کر ابن قمقام کو شکست دی اب آپ کو یہ بات سامنے رکھنی چاہیے اگر عرب کا جغرافیہ آپ کے سامنے ہو کہ خیبر جو ہے وہ مدینے کے بھی نورت میں ہے اس لیے مدینے سے خیبر جانا آسان ہے بنسبت مکہ سے خیبر جانا اس لیے انہوں نے وہاں کا عامل تبدیل کیا مدینے کا اور پھر مدینے کے عامل نے آگے دستہ خیبر کی طرف بھیجا تو ابو بکر بن قیس یہ خیبر پہنچ کر انہوں نے ابن قمقام کو شکست دی وہ اپنے بہت سی ہمراہیوں کے ہمراہ میدان جنگ میں کام آیا اور خیبر پھر ابن زبیر کے قبضے میں آ گیا ابن قمقام کی شکست کی خبر سن کر عبد الملک ابن مروان نے تاریخ بن عمر کو حجاز کی مہم کا افسر مقرر کیا اور اسے حکم دیا کہ حجاز کے جس قدر علاقے پر تصرف کر سکتے ہو کرو اور حجاز میں بنی امیہ کے حق میں زمین ہموار کرنے کی ہر ممکن کوشش کرو تاریخ بن عمر نے حجاز پہنچ کر وادی القرآن اور ایلہ کے درمیان پڑاؤ ڈالا اور فوج کا ایک مضبوط دستہ خیبر روانہ کیا ابو بکر بن قیس نے ثابت قدمی سے مقابلہ کیا لیکن دشمن بہت طاقتور تھا ابو بکر اور اس کے ساتھ دو سو ساتھی جو تھے وہ لڑتے ہوئے مارے گئے اور خیبر پر تاریخ کا خبزہ ہو گیا جابر بن عصبت حاکم مدینہ کو ابو بکر کے قتل کا حال معلوم ہوا تو اس نے دو ہزار آدمیوں کی ایک فوج خیبر سے عمومیوں کو نکالنے کے لیے بھیجی خیبر کے قریب جابر اور تاریخ کی فوجوں میں گھمسان کی جنگ ہوئی تاریخ کی فوج آزمودہ کار سپائیوں پر مشتمل تھی اور تعداد میں بھی کافی تھی اس نے جابر کی فوج کو شکستی اور اس کے سینکڑوں آدمی جن میں قیدی اور زخمی سب شامل تھے تہہ تیخ کر ڈالے عبداللہ بن زبیر کو ان واقعات کا علم ہوا تو انہوں نے جابر بن عصبت کو معذول کر کے طلحہ بن عبداللہ کو مدینہ کا حاکم بنایا اس کے بعد کئی مہ تک خیبر پر عبدالملک بن مروان کا قبضہ رہا اور مدینہ عبداللہ بن زبیر کے قبضے میں رہا حتیٰ کہ عبدالملک نے براہ راس مکہ معظمہ پر فوج کشی کا پختہ ارادہ کر لیا اچھا بھی جو آپ کے سامنے میں نے واقعات بیان کی ہیں بعض علماء ان کی تواریخ میں اختلاف کرتے ہیں بعض کے نزدی کے واقعات دیر جا سلیخ کی جنگ سے پہلے ستر ہجری میں ہوئے اور بعض کا کہنا ہے کہ نہیں یہ واقعات حضرت مسعب بن زبیر کے قتل اور عراق کی قسمت کا فیضلہ ہو جانے کے بعد پیش آئے بار صورت اتنا تو ضرور ثابت ہے کہ مکہ کی چڑھائی سے پہلے یہ تمام معاملات پیش آئے اور مدینہ پر ابن زبیر کی طرف سے طلحہ بن عبداللہ حکومت کر رہے تھے نیز یہ بھی کہ عراق کی طرح حجاز میں بھی عبدالملک نے سازش کا جال بچھانا شروع کر دیا عراق پر مکمل تسلط کے بعد عبدالملک نے مکہ معظمہ پر فوج کشی کی تیاریاں شروع کر دی تھی لیکن اس کام میں سب سے بڑی دقت یہ تھی کہ سرداران شام حرم اقدس پر حملہ کرنے سے ہچ کچاتے تھے کیونکہ ان میں اکثر کا خیال یہ تھا کہ مکہ معظمہ پر حملہ کرنا اور خانے کعبہ کی کوئی میدان جنگ بنانا یہ عذاب الہی کا باعث ہوگا لیکن عبدالملک ابن مروان اس وقت تک چین سے نہ بیٹھ سکتا تھا جب تک تمام معالم اسلام میں اس کی خلافت قائم نہ ہو جائے اس مقصد کی حصول گلیس نے عبداللہ ابن زبیر کو اپنے راستے سے ہٹانا اور اس کے علاوہ اور کوئی راستہ اسے دکھائی نہ دیتا تھا جب تک عبداللہ ابن زبیر مکہ معظمہ میں موجود تھے حجاز پر عبدالملک ابن مروان کا مکمل قبضہ ہونا ممکنات میں سے نہ تھا بلا آخر اس نے ایک دن تمام عمائد بنی عمیہ اور اپنے سرداروں کو جمع کیا اور ممبر پر ٹڑ گیا اور کہنے لگا کہ تم میں سے کون عبداللہ ابن زبیر کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھاتا ہے بعض مورخین کا بیان ہے کہ یہ اجتماع کوفے میں ہوا کیونکہ دمشق میں کوئی شخص بھی مکہ معظمہ پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ نہ تھا عبدالملک کے سوال پر حجاج بن یوسف سقفی کھڑا ہوا اور کہا یا امیر المؤمنین یہ کام مجھے دے دیجئے عبدالملک نے اپنا سوال تین مرتبہ دھوڑایا اور تینوں مرتبہ حجاج ہی نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک ڈھال میں نے چھین کر لگا لی ہے آخر عبدالملک نے مکہ معظمہ پر حملے کے لیے حجاج کو نامزد کر دیا اور تین ہزار آدمی دے کر اسے حکم دیا کہ فرحال مدینہ سے کوئی تعارض نہ کرنا اور سیدھے تائف پہنچ کر قیام کرنا وہاں سے روزانہ چھوٹے چھوٹے دستے مکہ پر حملے کرنے کے لیے ربانہ کرتے رہنا تاکہ عبداللہ ابن زبیر کی طاقت خوب کمزور ہو جائے اس کے بعد اگر مزید فوج کی ضرورت ہوئی تو مجھے لکھنا حجاج نے عبدالملک کے احکام کی تعمیل کا وعدہ کی اور تین ہزار سوار لے کر جماد الاول سیونٹی ٹو حجری میں حجاز کی طرف روانہ ہو گیا حجاج آندھی اور دوفان کی طرح حجاز کی طرف بڑا اور مدینہ منورہ کو ایک طرف چھوڑتے ہوئے سیدھا تائف پہنچ کر قیام بزیر ہوا یہاں سے وہ عبدالملک کی ہدایات کے مطابق روزانہ چھوٹے چھوٹے فوجی دستے مکہ معظمہ کی طرف روانہ کرتا عبداللہ ابن زبیر نے بھی مکہ کی حفاظت کے انتظامات کر لیے تھے ان کے آدمی ہر وقت چوکنے رہتے اور حجاج کے سوار ان کو بھگا دیتے کئی مہینے اسی طرح معاملات چلتے رہے اور مہینے گزرتے رہے حجاج نے عبدالملک سے مدد مانگی اور مکہ کا محاصرہ کرنے کی اجازت طلب کی عبدالملک نے فوراً پانچ ہزار آدمی حجاج کی مدد کے لیے روانہ کر دی ہے اور اسے مکہ کی طرف بڑھنے کی اجازت دے دی دوسری طرف اس نے تاریخ بن عمر کو حکم بھیجا کہ مدینہ منورہ پر فوراً قبضہ کر لو اور پھر وہاں سے حجاج کی مدد کے لیے مکہ روانہ ہو جاؤ حجاج نے کمک پہنچتے ہی آگے بڑھ کر مکہ کا محاصرہ کر لیا اور کوہ ابو قیس پر منجنیقیں لگا کر خانے کعبہ پر سنگ باری شروع کر دی اللہ اکبر یہ جبل ابی قبیس جو ہے یہ وہی جبل ہے جس کے بارے میں آتا ہے روایتوں میں کہ اول جبل مدعت یہ پہلا پانڈ ہے جو زمین میں رکھا گیا بہرحال کوہ ابو قبیس پر اس نے منجنیقیں لگا کر کعبے پر سنگ باری کر دی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ اتنے شقی ان قلب لوگ تھے کہ دنیا سمیٹنے کے لیے اللہ کے گھر کے اوپر سنگ باری کی یہ سنگ باری اتنی شدید تھی کہ بڑے بڑے بہادروں کا پتہ پانی ہوتا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ یزید نے بھی قانے کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے بہت کوششیں کی تھی وہ ملعون تھا وہ بدبخت تھا اس نے بھی کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی اس نے بھی کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی تو حجاج نے صرف سنگ باری ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس نے تو ایک قدم اور آگے بڑھ کے حکم دیا کہ آگ کے گولے بنا بنا کر پھینکو تاکہ سنگ باری اور آتش باری مل کر زیادہ ضرب لگائیں اور عبداللہ ابن زبیر اور ان کے ساتھی پھر مجبور ہوں تمہاری اتعاط قبول کرنے کے لیے ادھر عبداللہ ابن زبیر نہایت حوصلے سے ان آفدوں کا مقابلہ کر رہے تھے ان کے پائے استقلال میں لمحہ بھر کے لیے بھی لغزش پیدا نہ ہوئی وہ حرم اقدس میں پناہ خزین تھے اور این سنگ باری کی حالت میں نہایت امن و سکون سے نماز ادا کرتے تھے بڑے بڑے پتھر اور آگ کے گولے ان کی ارد گرد گرتے تھے لیکن وہ برابر عبادت میں مصروف رہتے حجاج نے محاصرے میں اتنی سختی بڑھتی کہ خوراک کا ایک دانہ بھی مکہ کے اندر نہیں جا سکتا تھا شروع شروع میں عبداللہ ابن زبیر کے پاس کافی سامانے رسد تھا لیکن جون جون محاصرہ طویل ہوتا گیا سامانے رسد میں کمی ہوتی گئی آپ جانتے تو ہیں کہ مکہ میں کچھ اکتا تو ہے نہیں سب باہر سے آتا ہے اور زیادہ تر تو تائف سے آتا ہے تائف سے روزانہ چیزیں مکہ آتی ہیں اور پھر وہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور تائف بڑا ذرخیس علاقہ ہے اچھا یہاں تک کہ حالات یہ ہو گئے کہ لوگوں نے اپنے گھوڑے زبا کر کے کھانے شروع کر دیا مکہ میں عام قہد پڑ گیا اور اشیاء خردنی انتہائی گراہ ہو گئی مکہ کے لوگ گھبراہ اٹھے اور آہستہ آہستہ عبداللہ ابن زبیر کا ساتھ چھوڑ کر مکہ سے باہر نکل کر حجات کی اطاعت قبول کرنے لگے تھوڑے ہی دنوں میں دس ہزار آدمی حضرت عبداللہ ابن زبیر کا ساتھ چھوڑ گئے دوسری طرف تاریخ بن عمر نے عبداللہ بن زبیر کے عامل طلح بن عبداللہ کو مدینہ سے نکال دیا اور مدینہ کے لوگوں نے اسے عبدالملک کی بیعت لے کر حجات کی مدد کے لیے مکہ آ گیا تاریخ کی آمد سے حجات کی طاقت اور بڑ گئی اور اس نے محاصرے میں اور سختی کر دی اہن مکہ سخت شکستہ دل ہو رہے تھے صرف عبداللہ ابن زبیر اور ان کی چند باوفا ساتھی حراسہ نہ ہوئے اور توقل اللہ سبحانہ وتعالی پر اپنا توقل برقرار رکھا اور مقابلہ جاری رکھا اسی حضرہ میں حج کا محصہ آ گیا اور دور دور سے لوگ حج کے لیے مکہ آنے لگے حجاج نے ان ایام میں بھی سنگباری جاری رکھی حضرت عبداللہ بن عمر بھی حج کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے انہوں نے حجاج کو پیغام بھیجا کہ خدا کے بندے کم سے کم ان مقدس ایام میں تو سنگباری بند کر دے تاکہ لوگ حج تو اتمنان سے کر لیں حجاج نے عبداللہ اپنے عمر کا مشورہ مان لیا اور عارضی طور پر سنگباری بند کر دی لیکن عبداللہ بن زبیر کو اس نے میدان عرفات میں جانے کی اجازت نہیں دی اور نہ خود اس نے خان کعبہ کا تواف کیا ایام حج کے بعد اس نے پھر سنگباری شروع کر دی اعلان کیا جس سے سن کر باہر سے آئے ہوئے تمام حجاج اپنے اپنے گھروں کو جلد روانہ ہو گئے کہ اس نے کہا بھئی میں تو جنگ سنگباری شروع کر دوں گا تمہارے اوپر ہے اس ٹائم فریم میں یہاں سے نکل جاؤ نہیں کرو گے تو تم پہ بھی سنگباری ہوگی تو لوگ جلدی جلدی حج کر کے وہاں سے نکل گئے حج کے ایام ختم ہوئے تو حجاج نے پھر سنگباری شروع کر دی ایک دن بارش اور آندھی کے دوفان میں حجاج کی فوج پر بجلی گری جس سے اس کے بارہ آدمی ہلاک ہو گئے شامی فوجیں گھبرا گئیں لیکن دوسرے دن اہل مکہ پر بھی بجلی گری جس سے دو آدمی مر گئے حجاج نے اپنی گھبرائی ہوئی فوجوں کو تسلی دی کہ بجلی دونوں جانب گری ہے اس میں ہماری فوج کی تخصیص نہیں ہے یہ تو محض اتفاق کی بات ہے کہ ہمارا زیادہ آدمی مر گئے غرض اس نے اپنی فوجوں کے دل سے ہر قسم کے وہم دور کر دیا اور محاصرہ پہلے سے بھی زیادہ سخت کر دیا ساتھی اس نے عبداللہ ابن زبیر کے ہمراہیوں کے پاس آمان نامہ لکھ کر بھیجنے شروع کر دی ہے اس کی یہ تطبیر کارگر رہی اور عبداللہ ابن زبیر کے رہے سہے ساتھیوں میں بھی اکثر حجاج کی آمان میں آ گئے یہاں تک کہ عبداللہ ابن زبیر کے اپنے دو بیٹے حمزہ اور خبیب بھی باپ کا ساتھ چھوڑ کر حجاج کے پاس چلے گئے صرف ایک بیٹے زبیر نے ان کا آخری دم تک ساتھ دیا اب عبداللہ ابن زبیر پر انتہائی نازک وقت آبڑا تھا بھوک اور محاصرے کی سختیوں سے نڈھال صرف چند ساتھیوں کے سوا سب ساتھ چھوڑ گئے اس حالت میں انہیں حجاج کا ایک خط ملا اس نے انہیں عبدالملک کے حکم کی تعمیر میں لکھا تھا اس نے خط میں لکھا تھا کہ آپ اچھی طرح جان گئے ہوں گے کہ اب آپ کے پاس نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی مدد کرنے والا اب آپ مجبور ہیں آپ کے لئے بہترین راہ بس یہی ہے کہ آپ میری امان میں آ جائیں اور امیر المومنین عبدالملک کی بیعت کر لیں امیر المومنین وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی پوری عزت کی جائے گی اور آپ جو طلب کریں گے آپ کو دیا جائے گا امیر المومنین نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ کو امن و صلاح کی طرف مائل کروں اور آپ کے قتل کرنے میں جلدی نہ کروں عبداللہ بن زبیر نے حجاج کے خط کا کوئی جواب نہ دیا اور کوہ استقامت بن کر مقابلے پر ڈٹے رہے ہیں صرف پانچ فداکار ان کے ساتھ رہ گئے عجیب بے بسی اور عجیب عالم تھا اس حالت میں ایک دن والدہ ماجدہ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا امہ جان آپ کا کیا حال ہے ماں نے کہا میرا حال کیا پوچھتے ہو بسارت زائل ہو چکی ہے عبداللہ بن زبیر نے کہا امہ جان موت میں بڑی راحت ہے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بیٹے میں تمہارا انجام دیکھ کر مرنا چاہتی ہوں تاکہ اگر تمہیں شہادت نصیب ہو تو اپنے ہاتھوں سے تمہارا کفن دفن کروں اور اگر تم فتح پاؤ تو میرا دن تھنڈا ہو عبداللہ بن زبیر ہس پڑے اور دس دن بعد سلام رخصت کے لیے ان کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے اس وقت وہ مسجد حرام میں تشریف فرما تھی عبداللہ بن زبیر اس وقت ذرہ بقتر پہنے ہوئے تھے اور والدہ سے رخصت ہو کر سیدھے میدان جنگ میں جانے کا ارادہ کیا ماں سے عرص کیا اما جان محاصرے کو سات ماہ گزر گئے ہیں میرے تمام ساتھی میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں یہاں تک کہ میرے دو بیٹے بھی حجاج کی امان میں چلے گئے ہیں صرف چار پانچ آدمی اور میرا لخت جگر زبیر اس وقت میرے ساتھ ہے حجاج مجھے امان دینے کے لیے تیار ہے اور عبدالملک نے وعدہ کیا ہے کہ جو طلب کروں گا وہ ملے گا فرمائیے میں کیا کروں آپ کا کیا حکم ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جلیل القدر بیٹی نے جواب دیا بیٹا تم اپنے معاملے کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو اگر تم حق پر ہو تو جاؤ جس راہ میں تمہارے ساتھیوں نے جانے دی ہیں اسی راہ میں تم بھی جان دے دو اگر تم نا حق محض دنیا کے لیے لڑے تو بہت برا کیا مسلمانوں کا خون بہایا ساتھیوں کی جانیں گوائیں اور خود کو حلاکت میں ڈالا عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے کہ اما میں حق و صداقت کے لیے لڑا اور حق و صداقت کے لیے ساتھیوں کو لڑایا صرف موجودہ صورت حال سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم حق پر ہو لیکن اب حالات ناموافق ہو گئے ہیں اور ساتھی بھی موجود نہیں ہیں اور اس کے باعث دشمنوں سے جب جاؤ تو یہ شریفوں اور دینداروں کا شیوہ نہیں ہے وہ دبتے نہیں کسی سے عبداللہ بن زبیر نے جواب دی اما میں موت سے نہیں ڈرتا صرف یہ خیال ہے کہ میری موت کے بعد دشمن میری لاش کا مصلہ کریں گے اور صلیب پر لٹکائیں گے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹے بکری جب زبخ کر ڈالی جائے تو پھر اس کی کھال کھینچی جائے یا اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں اسے کیا پروا تم اللہ پر بھروسہ کر کے اپنا کام کرو راہ حق میں تلواروں سے قیمہ ہونا گمراہوں کی غلامی سے ہزار درجے بہتر ہے موت کے خوف سے غلامی کی ذلت کبھی قبول نہ کرنا اپنی جلیل و قدر والدہ کے حوصلہ افضاء کلمات سن کر عبداللہ بن زبیر پر رقت تاریخ ہو گئی اور فرت محبت سے انہوں نے اپنی والدہ کا سر چوم لیا پھر عرض کیا اما جان میرا بھی یہی ارادہ تھا کہ راہ حق میں مردانہ وار لڑ کر جان دے دوں لیکن آپ سے مشورہ کرنے آیا تھا میں نے یہ ضروری سمجھا تاکہ میرے مرنے کے بعد آپ کو کوئی رنج و غم نہ ہو الحمدللہ کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کو اپنے سے زیادہ بڑھ کر ثابت قدم پایا آپ کی باتوں نے میرا ایمان تازہ کر دیا ہے آج میں ضرور قتل ہو جاؤں گا مجھے یقین ہے کہ میرے قتل کے بعد بھی آپ اسی طرح صبر و شکر سے کام لیں گی میں سچ عرض کرتا ہوں کہ میں نے کبھی برائی کو پسند نہیں کیا کسی مسلمان پر ظلم نہیں کیا کبھی بد اہدی نہیں کی کبھی امانت میں خیانت نہیں کی میرے کسی عامل نے کبھی کوئی بیجا کام کیا تو اس کی حوصلہ شک نہیں کی اللہ اور اس کے بندوں کی حقوق پورے کرنے میں جو کچھ ہو سکا کیا اللہ کی رضا کے سوا مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے پھر آسمان کی جانب نظر اٹھائی اور کہا باری تعالیٰ میں نے یہ باتیں فخر کی راہ سے نہیں کہیں بلکہ اپنی والدہ محترمہ کی تسکین اور اتمنان کے لئے کہیں ہیں حضرت آسمان نے دعا دی اور فرمایا بیٹے تم اللہ کی رحمیں جان دو میں انشاءاللہ صبر و شاکر سابر و شاکر رہوں گی اب آگے آؤ تاکہ آخری بار تمہیں پیار کر گا اللہ وکر حضرت عبداللہ ابن زبیر آگے بڑھے نابینہ اور ضعیف العمر ماں نے اپنے لخت جگر کو گلے لگا لیا اب آپ یہ دیکھیں اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر ستر سے اوپر ہے ستر سے اوپر آپ کی عمر ہے تو آپ کی والدہ ماجدہ کی کیا عمر ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر اب جب ماں نے عبداللہ ابن زبیر کو قریب بلایا کہ اپنے بیٹے کو آخری بار پیار کروں اور ان کو گلے لگاؤں تو اتفاقا ان کا ہاتھ عبداللہ کی زرہ پر پڑ گیا پوچھا بیٹے یہ تیرے جسم پر کیا ہے عبداللہ ابن زبیر نے کہا میری ماں زرہ ہے تاکہ دشمنوں کے حربوں سے بچاؤ ہو حضرت عصمہ نے فرمایا بیٹے اللہ کی راہ میں شہید ہونے کیلئے جو نکلتے ہیں وہ ان عارضی چیزوں کا سہارا نہیں لیتے عبداللہ ابن زبیر نے اسی وقت زرہ اتار کر پھینک دی سر پر سفید رومان باندھ لیا اور ماں سے کہا میری ماں اب میرے جسم پر معمولی لباس ہے زرہ نہیں ہے حضرت عصمہ اللہ اکبر یہ ایمان کہاں سے لائے حضرت عصمہ نے کہا بیٹا اب میں خوش ہوں جاؤ اللہ کے راستے میں لڑو اور اس کے ہاں اسی لباس میں جاؤ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکاؤن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں